مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے اور ہمارا مولوی ہمارے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے شرک سکھانے کے لیے کیا کہتا ہے زندہ ہے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مالا یسمو مالا یبصرو جو دیکھتے نہیں ہیں جو سنتے نہیں ہیں ہمارا مولوی جواب میں کہتا ہے نہیں زندہ ہے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں ایک شاعر نبی کی شان میں قصیدہ کہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ نبی کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ قصیدہ سنائے اس قصیدے میں یہ التجاہ ہے کہ اے اللہ کے نبی جب میں دور تھا اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا وہ آپ پر سلام کہتی تھی آج خود آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کبر سے باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ کو چوننا چاہتا ہوں زکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب جس شاعر نے نبی کی قبر پر کسیدہ پڑھا اور یہ التجاہ کی کہ میں آپ کا ہاتھ چوننا چاہتا ہوں نبی نے اپنا ہاتھ کبر سے باہر نکالا اس وقت پچاس ہزار افراد میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کی زیارت کی اور اس شاعر میں آپ کا ہاتھ چوننا اب سوچھئے نبی کی قبر سے جب ہاتھ باہر نکلتا ہے تو اس کو وہی دیکھ سکتے ہیں نا جو قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں سٹیڈیم کی طرح ایسی خرسیاں تو انہوں نے نہیں رکھی ہوئی کہ جو بتدریج بلند ہوتی جاتی ہے جو شخص بلندی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کھلاری کی گیند اور اس کی ہاکی تو ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو قریب بیٹھا ہوا شخص جیسے دیکھ رہا ہوتا عام مجمع ہونا ہوتا تو وہی ہاتھ کی زیارت کرے گا جو قبر کے ارد گرد کھڑا ہوگا چلیں جس کا قد بلند ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا یہ جو گفت سنائی ہے کہ پچاس ہزار افراد نے اللہ کے نبی کی ہاتھ کی زیارت کی اس سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ زندہ بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جواب بھی لیتے ہیں اور اس بات کی قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور پھر واپس لے جائے یہ ہاتھ جو اس شاعر کے اس شاعر سے چوبانے کے لیے باہر نکل رہا ہے یہ جب نبی قبر سے باہر تھے چارپائی پر تھے یہ ہاتھ حضرت حاتمہ کے سر پر رکھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھا یہ دونوں ہاتھ حسن اور حسین کو اپنے سینے سے چمٹانے کے لیے کیوں نہ بلند دھ رہے ہیں یہ ہونٹ اس وقت حرکت میں کیوں نہ آئے جب حضرت پاکمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی تھی یا ابتا الہ جبریل انعلا یا ابتا من جنت الفردوس معوا یا ابتا بابا ہمیں چھوڑ کر تم چلے گئے بابا تمہاری موت کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں بابا تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اللہ کے نبی نے کیوں نہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر کہا میری بیٹی فاطمہ ایسی بات نہ کہو میں زندہ ہوں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں تمہاری باتوں کا جواب دینے کے قابل ہوں اس آنے والے کو جو یہ کہا تھا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا وَلَدِي اے میرا بیٹے تم پر بھی اللہ کا سلام ہو اپنی بیٹی کو بھی کہتے اے میری بیٹی تم پر بھی اللہ کا سلام ہو آؤ میرے قریب بیٹھو میں مرا ہوا نہیں ہوں زندہ ہوں ابھی تو کمر سے بہت جب معزم یہ کہہ رہا تھا وہ نبی جو اپنے صحابہ سے کہتا ہے جو لوگ نماز کی ندا سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جناب جناب لوگوں کو تو یہ دعوت دیتا ہے وہ نبی کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ لیکن مسجد نبی کا معزن کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی چارتائی پر لیتے ہوئے ہیں معزن کی بات سن کر مسجد نبی میں نہ امامت کے لیے آتے ہیں اور نہ مرددی بننے کے لیے آتے ہیں کیا یہ عقیدہ اپنا لیا جائے کہ اللہ کے نبی زندہ تھے چلنے پھرنے کی طاقت رکھتے تھے سن بھی رہے تھے بول بھی رہے تھے پھر مسجد میں تشریف کیوں نہیں لہ رہے تھے یہی وہ شرک ہے جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ حالہ کے ساتھ شرک کرو تاکہ جس طرح مجھ پر جہنم واجب ہو گئی ہے تجھ پر ویسے ہی جہنم واجب ہو جائے میرے بھائیوں یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں جو منطق اور فلسفے کی ہوں اور آپ کی سمجھ سے بالا کروں میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آنے والی ہے سوچئے ہم کن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں ان کو اگر وہ زندہ تھے تو ان کو مریدوں سے استنجا کروانے میں مزا آتا تھا خود غسل نہیں کرتے تھے مریدوں کو تکلیف دیتے تھے کہ غسل ہم کو تم کرواؤ ارمان 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 ا لئیسا کمسل ہی شہی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ خالق ہے دول شاہ خالق نہیں ہے اللہ اولاد دیتا ہے دول شاہ اولاد دینے کے قابل نہیں ہے لیکن ہم کرتے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے زکریہ علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے اور اللہ نے بے مانگے اولاد دی تو بغیر شاہر کے بریم کو ہم کس سے اولاد مانتے ہیں ابراہیم حلیل اللہ اپنے گھر اولاد بیدا کرنے کے قابل نہیں تھے یا تھے اگر تھے تو انہوں نے بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے گھر میں اولاد پیدا کیوں نہیں تھی ثابت ہوا کہ ابراہیم حلیل اللہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا دوست ہے لیکن اتنی طاقت اس میں نہیں کہ صرف ایک بیٹا اپنے گھر پیدا کر لے لیکن ہم کیا کہتے ہیں وابی پیرا شاہ جمال پتر دیتا ہی رتہ لالا شاہ جمال کون ہے جو مر گیا مریدوں نے جس کو دھن کر دیا جس کی قبر پر سنگے مرمر کے پتھر لگ گئے جس کی قبر میں کوئی سراغ نہیں جس کو آواز پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وابی پیرا شاہ جمال پتر دیتا ہی رتہ لالا یہ رتہ لال پتر جو شاہ جمال کونے دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر میں چلو کالا کلوٹا ہی پیدا کر لیتا کہ لال رنگ کا بیٹا پیدا کرنا تو بہت مشکل ہے یہ تو شاہ جمال کا کبال ہے لیکن میں اپنے گھر میں کالے رنگ کا ہی پیدا کر لیتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر کالے رنگ کا بیٹا پیدا نہ کر سکے بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا کوئی نہیں میرا وارث کوئی نہیں مجھے وارث چاہیے فرشتہ کچھ خبری لے کر آتا ہے ابراہیم رب تجھے وارث عطا کرنے والا ہے کہاں کیسے وارث ہوگا میں تو بڑا ہو گیا ہوں بی بی میری پانچ ہے فرشتوں نے کہا جب رب دینے پر آئے رب کی دینے کو کوئی روک نہیں سکتا بی بی تیری بانجھ ہے رب کو پتا ہے تو بڑا ہے رب کو پتا ہے لیکن اللہ کوئی محتاج ہے ان اسباب کا کہ یہ سبب موجود نہیں لہٰذا اولاد نہیں مل سکتی اللہ بغیر سبب کے بغیر شوہر کے جب مریم کو بیٹا دے سکتا ہے فوتا مل سکتا ہے